آپ نے کہا تھا کہ جس کی اولاد نہیں ہے وہ محمد نام سوچ لے کہ اللہ اولاد دے گا تو میں نام محمد رکھوں گا آپ کے اس عمل پہ میں نے عمل کیا تو اللہ نے مجھے اولاد دے دی اصل میں یہ ایک بہت بڑا عظیم واقعہ ہے ایک محدث کی سندھ جو تھی جیسے سندھ ہوتی نا کہ میں نے اپنے وارد سے پڑھا میرے وارد نے مولانا خیلہ مسئلہ پوری سے پڑھا یہ سندھ جائے گی نا پھر امام بخاری تک پھر حضور تک تو اس کی سندھ میں سب یہ لکھا ہوا تھا محمد 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 سمجھ نہیں آتی تھی بھی یہ کیا ہے تو آدمی کی یاد ڈھونڈا اس ویچارے کو اور نے کہا یہ کیا ہے اور نے کہا یہ میرے باپ دادے کے نام ہیں ہماری اولاد نہیں ہوتی تھی ہم نے منت بنی تھی کہ جب اولاد ہوگی تو نام محمد رکھیں گے تو اللہ اولاد دیتے گئے ہم نام محمد رکھتے گئے ولی اللہ جان کا ٹیسٹ ہے اللہ شفاعتہ فرمائے غیر محرم احرام کے لیے کپڑا باندھ لیتے ہیں بس وہ جانے اور اس کا خدا جانے میرا بڑا لڑکا بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے خلیل احمد کی والدہ بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے اس کی ماں راضی نہیں ہوتی جب تک اس کے والدین راضی نہ ہوں کبھی نکاح نہ کرنا لا نکاحا میری بہن کی اولاد نہیں ہیں اللہ جن کی اولاد نہیں ہیں ان سب کو نیک سال اولاد تا فرمائے میرے بھائی کے تین بیٹے ایک بیٹی ہے چاروں کے پاؤں میں پیدائشی نقص ہے اللہ شفاعتہ فرمائے مولنہ ولی اللہ جان کا ٹیسٹ ہے اللہ کامیاب فرمائے اگر ہم جیرانہ مسجد جائیں وہاں سے واپسی پر احرام باننا ضروری نہیں ہے باننا چاہو تو بان سکتے ہو وہ مکاد نہیں ہے ہل ہل ہے حرم کے باہر ہے پتر پڑھنے کا سب سے افضل طریقہ تین رکاتیں ملا کے پڑھیں اور تحجت کے وقت پڑھیں میرے بھانجے مونیر احمد آئی سی یو میں اللہ شفاعتہ فرمائے صفا مروہ میں ہر چکر میں دعا مانگیں بالکل دعا مانگیں چلتے ہوئے بھی دعا مانگیں بعد میں دو رکال پڑھنا ضروری نہیں ہے مستحب ہے ہم دورانِ تواف حجر احمد کو نو دفعہ استعلام کرتے ہیں نو دفعہ کیوں کریں گے آٹھ دفعہ کریں گے لکل یمانی کو بھی وہ درمیان میں جو ہرنا تھا ہو گیا مولوی محمد عبدالغفار کی نانی محمد بن علال کی دادی فوت ہوگی اللہ جنت الفردو نصیب فرمائے ہمارے پاکستان میں یہ بڑا جھگڑا ہے کہ اشاعت و توحید والوں کے پیچھے نمازی ہو یہ غلط باتیں ہیں سب کے پیچھے نماز پڑھا کرو میں نے والدہ کو خواب میں دیکھا انہیں ایسا رباس پہن رکھا ہے جیسا یہاں کبھی نہیں دیکھا اور قرآن کی تلاوت کریں سبحان اللہ بڑا عالی خواب ہے مسجد جیرانہ بیکات نہیں ہے عمرہ کرنا چاہو تو اعلام بان سکتے ہو گروپ میں جو آئے ہیں لوگ کٹھے اگر وہ عمرہ کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے سر پر اس طرح پھیل سکتے ہیں یہاں پھیل سکتے ہیں حرم شریف میں اگر جماعت نہ ملے تو ہم دوسری جماعت کر سکتے ہیں یہاں کر سکتے ہیں جو یہاں تو بہت بڑا حرم ہے نا وہ تو مسئلہ ہے کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت نہ کرو میرے پاس چار لڑکیاں ہیں دعا کریں اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب کرے آمین اگر اثر کی نماز چھوٹ جائے تو ہنفی مسلک میں اثر کا وقت ہوتا ہے پانچ بچ کے بیس منٹ پر تو آپ اسی وقت میں پڑھ لیں کوئی بات نہیں جماعت ملے تو ان کے ساتھ پڑھ لیں پھر ان کے وقت کو مقدم سمجھیں جماعت نہ ملے تو پھر اپنے مذہب کے وقتیں مطابق پڑھیں میں انڈیا کے صوبہ ہریانہ سے ہوں رحمت فریول کے نام سے میں نے کام شروع کیا ہے اللہ کامیاب کرے اور اللہ صحیح خدمت کی توفیق دے میری بہن کی چار بیٹیاں ہیں اللہ ان کو اولادِ نرینہ بھی عطا فرمائے میں نے احرام کھول دیا ابھی بال نہیں کٹائے تھے پھر کٹائے کے نہیں کٹائے اگر کٹائے ہیں ایک دو گھنٹے میں پھر کوئی بات نہیں ورنہ دم پڑ گئی بال بھی کٹا ہو محمد عزیز جو بھی ہے اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے ہیں نمازِ جنازہ میں احناف کے نزدیک دونوں طرف سلام ہے ان کے نزدیک ایک طرف سلام سے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے لیکن دو طرف ہو تو سواب زیادہ ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے تو جاہل کرتے ہیں حدیث میں دونوں سلام بھی ہیں اور ایک سلام بھی ہیں تو ان علامان نے نماز کے لیے دونوں سلام رکھ لیا اس حدیث پر عمل کیا اور جنابے میں وہ ایک سلام والی حدیث پر عمل کر لیا تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے امام کوئی نفع فرماتے ہیں کہ بھی جب دونوں طرف سلام ہوگا تو سواب زیادہ ہوگا یا کم ہو جائے گا جب سواب زیادہ ہو تو ہم اپنا سواب کیوں گھٹائیں میرا بھائی قرآن حفظ کر رہا ہے اللہ نصیب کرے میرا نام پتنی کیا آپ مرزا ہے یا کیا ہے نماز پڑھتے ہوئے خیال آتے ہیں ان پر کوئی پکڑے خود خیال نہ لے آؤ کاروبار نہیں چلتا تو استغفار زیادہ پڑھو نفلی طواب نیچے والے مطاب میں کریں جہاں بھی کریں نیچے کریں اوپر کریں سب قبول ہوگا بہتر فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے اِلَّا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي حضور نے فرمائے جو میری اور میرے صحابہ کے تابے ہیں وہ جنت میں جائیں گے ہم ساتھ بھائی ہیں ایک کی اولاد ہیں باقیوں کے لئے اللہ ان کو بھی اولاد تعفرمائے سورة البقرہ جو صحابہ آپس میں سناتے تھے اب کیوں نہیں کیوں نہیں اب سنایا کریں اب بھی پورے مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے آپ کا نظر ہی نہیں آئے بچے اثر سے لے کر اشاء تک آج ہم طائف گئے اے رام بادہ عمر کی نیت کی لبائک کہنا بھول گیا حرم کی حضور سے پہلے پہلے لبائک پڑھ لیا ٹھیک ہو گیا اللہ ہر بھی مار کو شفاہ عطا فرمائے مدینہ سے عمرے کے لیے گئے احرام باندھ لیا ٹوپی لی رکھی پتہ نہیں میکات کا نہیں پتہ چلا مجھے سمجھ نہیں آئی تو کہاں سے احرام باندھ لیا آپ نے مدینہ سے باندھ آ یا میکات سے باندھ آ مدینہ سے باندھ آ تب ہی ٹھیک ہو گیا کہ میکات سے آپ نے پہلے باندھ لیا اور اگر باندھ میں باندھا تب ہی ٹھیک ہو گیا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سلام نہ پھریں جنادہ پڑھنے تھے اور لوگ پڑھ رہے ہیں میں مسجد کے دیمہ دار کی اجازت کے بغیر عمرے پہ آئے ہوں بلکل ہو جائے گا اگر آدمی سہر کے لئے تائف جائے واپسی پہ احرام باتنا ضروری ہے بلکل ضروری ہے کہ تائف میکات ہے قرآن کریم دو مرتبہ کیوں جمع کیا گیا ایک دفعہ اس میں کسی لغت کی پابندی نہیں تھی جب حضرت عثمان نے جمع کیا تو روایت حفظ پر آپ نے ایک لغت رکھ لیتا کہ اختلاف پیدا نہ ہو عمرے پہ آیا پاکستان سے ہوتل پہنچ کر احرام کھول کے بضو اور غسل کیا پھر احرام باندھیا کوئی حرج نہیں ہے دم آپ نے دینا ہے جب بھی اللہ توفیق دے ضرور دے اگر احرام کی حالت میں ہوتل پر دوران احرام غسل کیا اور غلطی سے خوشبو والا شمپو لگایا دم پڑ گئی میرے بھائی حمزہ نواز کا ٹیسٹ اللہ کامیاب کرے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی الآلمین انکا حمید مجید یا حیو یا قیوم یاد الجلال والکرام یا الہی الہنا الہ کل شئی الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یصیر وانت علیہ کل شئی قدیر اللہم یصر امورنا وامور اولادنا واخواننا وامور من اوصانا وست اوصانا وامور المسلمین اللہم عجد الاسلام والمسلمین اللہم عجد الاسلام والمسلمین اللہم احلق اعداء اعداء الدین فانسرنا عن القوم القافلین یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرماؤ یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں کشمیر میں ہیں جس جگہ عذاب میں ہیں اللہ ان پر عذاب رفع فرماؤ اور ان کے دشمنوں پر اپنی طرف سے خود عذاب نادل فرما یا اللہ میں مانگنا نیاتا بغیر مانگی اتا فرما اننا نسالوک من الخیر کلہی عاجل ہی و آجلہ ما علمنا منہو معلم نعلم اللہم اننا اوزو بکا من شر کلہی عاجل ہی و آجلہ ما علمنا منہو معلم نعلم اللہم اننا نسالوک من خیر ما سعلاکا منہو نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اننا اوزو بکا من شر مستعا زکا منہو نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتا المستعان وعلیق البلاغ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم مغفر لنا ولی والدین والمشائخنا ولی مشائخ مشائخنا ولی اسات عزتنا ولی اسات عزتنا ولی من حق نالینا ولی من اوسانا وسط اوسانا ولی جمیع المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات اللہ حیاء منہم والنبات وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی سیدنا محمد وعلى آلہ سابی اجمعین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آلہ سیدنا محمد